اسلام علیکم بیورزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں سب خیرے سوگے تو آج ہم رمضان اسپیشل ناول نور عالم کی تیرن کس کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہی کہ آپ کو یہ اس بھی پس سیند آئے گی دھیمی دھیمی ہوا صوبہ کی نمی میں گلتے پرسکون کرنے والی تھی جہاں دنیا سے بے خبر دو وجود مہ ہوئے خواب تھے اور اس گھر کے مکینوں میں سے ایک مکین اپنا شاتر دماغ چلا تھی اپنا پتہ پھینکنے والا تھا ایسا پتہ جو جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے صرف اپنے مقصد کے لئے سورج کی جمعہ کبھی مکمل طور پر زمین کے ذروں سے نہیں ٹکرائی تھی جب وہ اسکول کے لئے نکلی بس اس ٹاپ پہ کھڑے ہوتے اس نے موبیل دیکھا تو سروت کی کال آ رہی تھی جو اس نے بغیر لمحہ زائقی پک کی ہیلو اسلام علیکم کان سے لگاتے اس نے بائیں جانب سے آتی بس کو دیکھا کیا تم ابھی ہمارے گھر آ سکتی ہو وہ شاید جلدی میں تھی کیا مطلب ابھی ہاں ابھی اگر میر کو دیکھنا چاہتی ہو تو میں اسکول جا رہی تھی دوبارہ ایسا موقع جانے کب ملے آنا ہے تو آجاؤ دوبارہ میں مدد نہیں کروں گی انہوں نے مٹھے لہجے میں دمکی دی تو ملیہا سوچ میں پڑ گئی اسے میر بھی چاہیے تھا اور جوب بھی اچھا ٹھیکے میں آتی ہوں بس اس کے سامنے سے گزر گئی کچھ لمحے وہ کنفیوز رہی پھر ٹیکسس ٹرین کی طرف جاتے اس نے ٹیکسی لی اس نے پانچ منعے میں اسے داؤد منشن میں پہنچا دیا تھا آٹھ سال بعد وہ دوبارہ میر کو دیکھے گی دل خوشی سے جھوم بھی رہا تھا اور خوف سے سکڑ بھی رہا تھا کتی تھی اور زندگی بھی اس کے لیے راستہ پلے سراج جیسا تھا اب اس کی قسمت کے وہ جنت کی طرف جاتی ہے جہنم کی آگ میں جلتی کپ کپاتا ہاتھ بیل پہ رکھتے زور دیا تو اندر تک بیل کا شور گیا تھا جی بی بی فوراں دروازہ کھلا وہ مجھے سروت بیگم سے ملنا ہے شہرہ ابھی سے سپیت پڑھنے لگا تھا دل کی دھڑکن بے کابو ہونے لگی تو اس نے گیٹ سے اندر قدم رکھ دیا سروت بیگم اسے سامنے ہی مل گئی تھی شکر ہے تم آگئی بھاگ کے قریب ہیں چلو آؤ ادھر وہ اسے لیے ایک طرف ہوئی تم کچھ دیر یہیں ٹھہرو میر جب نکلے گا تو میں تمہیں بتاؤں گی پھر تم اندر آنا لیکن ایسے کیوں اسے کچھ مشکوک لگا میں ابھی آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی دیکھو میر تمہیں اگر میرے ساتھ دیکھے گا تو وہ سمجھے گا میں تمہیں لائی ہوں پھر وہ میرے خلاف بھی ہو جائے گا اور میں تمہارے لیے راستہ نہیں بنا سکوں گی اس کا ہاتھ تھامتے تحمل سے سمجھایا اچھا اسے آکورڈ فیل ہونے لگا یہ نہ ہو اس کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو جائے چلو میں جاتی ہوں تمہیں میسج کر دوں گی الرٹ رہنا اوکے وہ سر ہلا گئی سروت بیگم واپس اندر چلی گئی ناشتہ ٹیبل پہ لگ رہا تھا رحیمے بات سنو ٹیبل سیٹ کرتی ملازمہ کو بلایا جی بیگم صاحبہ وہ معدوب سی حاضر ہوئی جاؤ اور عالم کو اٹھاؤ جج جی وہ مارے کچھ نہیں کہتا دروازے پہ نوک کر دینا اور کہنا ناشتہ کر لے جج جی وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے چلی آئی پہلی دستک پہ اندر کوئی ہلچل نہیں ہوئی دوسری بار دی تو عالم نے کروڑ بدلتے دروازے کو گورا یہی مسئیبت کی وجہ سے وہ وہاں نہیں رہتا تھا آرہے ہیں وہیں سے انچی آواز میں کہا تو ملازمہ بھاگ گئی نور بھی اس کی آواز سے جاگ گئی تھی کمفرٹر سیدھا کرتے چہرہ اندر چھپایا یہاں نہیں سونے دیں گے اٹھ جائیں پھر اپنے گھر چھوڑتا ہوں اس نے ٹائم دیکھا آفیس بھی جانا تھا اس نے کیسے فریش ہوں کپڑے نہیں ہیں میرے ذرا سی آنکھیں باہر نکالیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں باتروم میں اسے زبردستی اٹھایا نور پہلے فریش ہوئی پھر عالم وہ دونوں ساتھ باہر نکلے تھے ناشتے کیلئے انہی کا ویٹ ہو رہا تھا دعوت صاحب کو سلام کرتے عالم نے سب کو گھورا بچے اپنی شرارتوں میں مگن ایک ماں کی گودن بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا پھپو کی شیئر پیچھے کرتے عالم نے نور کو جگہ دی تو وہ بیٹھ گئی پھر اس کے پاس وہ خود بیٹھا آ جاؤ سروت بیگم نے گود میں رکھے موبائل پہ میسیج ٹائپ کرتے سینٹ کر دیا دوسری طرف ملیحہ پہلے سے ہی منتظر تھی میسیج ملتے آکے ایک بار زور سے بند کی اس سے قدم اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا اللہ جی مدد کرنا حمد کرتے وہ آگے بڑی لیونگ روم کی دروازے کے سامنے رکھتے گہرا سانس لیا پھر چہرے پہ ہلکی سی مسکراہت سجانے کی کوشش کی لیکن آنکھیں تو ساکت ڈری ہوئی تھی دل کو قابو کرتے اس نے دروازہ کھول دیا سامنے ایک طرف ٹیبل پہ بیٹھے چند نفخوس نے اس کی جانب دیکھا تھا جن میں ایک نور بھی تھی سروت بیگم نے جان بوچ کے سر جھکایا رکھا آلم چائے کا سپ لے رہا تھا جی جی کون دعوت صاحب سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو آلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پتھر ہو گیا تھا پیچھے مڑ کے دیکھنے والے ایک سر پتھر ہی ہو جایا کرتے تھے ممیر ملیہ کے لپ پھڑا ہے تو نور جو مسلسل اسے دیکھ رہی تھی وہ چونکی ملیہ کی حالت ایسی تھی جیسے تپتے ہوئے سہرہ سے ایک دم اسے یخت ہٹھڑتی ہوئی برف پہ پھینک دیا گیا ہو سب حیرت سے آلم اور ملیہ کو دیکھ رہے تھے ملیہ حارون خود کو کمپوز کرنے میں آلم کو چند منٹ لگ گئے تھے تو تم مجھے نہیں بھول سکے ملیہ کے دل میں جیسے سکون اترا نور نے اپنا سوکتا گلت تر کرتے آلم کو دیکھا جو ملیہ کو دیکھ رہا تھا دعوت صاحب سمجھ گئے تھے وہ کون ہے میرے ساتھ آؤ ملیہ کو مخاطب کرتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل دئیے لیکن بابا یہ ہے کون تلہا نے نارمل انداز میں پوچھا یہ میرے دوست کی بیٹی ہے آگے کی طرف بڑھتے انہوں نے جواب کیا ملیہ کچھ لمحے کھڑی رہی پھر ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلی گئی وہ آپ کو بھی جانتی ہے آلم نور نے اتنی آہستہ آواز میں کہا تھا کہ صرف آلم ہی سن سکا اسے کیوں کسی انہونی کا اندیشہ ہوا تھا ہاں اس کی کلاس پہلو بھی رہ چکی ہے بلکہ دوست تھی اس کی اب باری تھی سروت بیگم کے بولنے کی بلکہ کافی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو شادی بس موم آلم نے خون خوار نظروں سے انہیں دیکھا آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ بھی آپ کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں خوش ہوں اس کی دھار ڈرائنگ روم میں بیٹھی ملیہ اور داؤد نے بھی سنی تھی میری زندگی میں بیجا دخل اندازی بند کریں ورنہ ڈسک بلوائز میں لہو اتر آیا تھا اور میں کیوں نہ خوش ہوں گی تم میرے بیٹے ہو آلم میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں بہت خوش آلم کوئی بھی جواب دے بنا نور کا ہاتھ پکڑے واپس مڑا مائیں تو بچوں کے خوشی کے لئے جانوار دیتی ہیں مجھے لگتا ہے میں آپ کا سوتیلہ بیٹا ہوں واپس مڑتے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹا تھا وہ ایک ایسے دو رائے پہ کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ ملیہ کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا اور نور کو تو بالکل بھی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا گاڑی میں جا کے بیٹھے میں آ رہا ہوں آواز کو ہتل مگدور نرم رکھنے کی کوشش کی نور اس کے ساتھ اندر جانا چاہتی تھی لیکن دروازے پہ ہی رکی رہ گئی میر ملیہ اسے دیکھ کے ایک دم کھڑی ہوئی مجھے پتا تھا میری آٹھ سال کی دعائیں ایک دن ضرور قبود ہوں گی میں منتظر تھی تمہاری میرا دل وہ خود پہ زبط نہیں کر سکی تھی باہر کھڑی نور کو لگا جیسے اس کا خون نچوڑ لیا گیا ہے دل ٹھہر ٹھہر کے دھڑکتا بند ہونے لگا میں نے تمہیں بتایا تھا میری شادی ہو گئی ہے پھر یہاں آنے کیا مقصد تھا ملیہ حارون اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے لچک سے آ رہی تھا میری نہیں ہوئی نہ میں تم سے کرنا چاہتی تھی اور اب بھی وہیں کھڑی ہوں میر دیکھو میں خالی ہوں مجھے خالی مت رہنے دینا وہ یہ بھی بھول گئی تھی وہاں داؤس صاحب بھی بیٹھے ہیں اسے بس یاد تھا کہ میر اس کے پاس ہے اس کے سامنے جیسے وہ چاہے تو چھو بھی سکتی ہے بابا اسے دیکھ لیں مجھے لیٹ ہو رہا ہے اس نے نہیں سمجھنا تھا عذیت سے اسے دیکھتے وہ باہر کی طرف پڑا لیکن اندر داخل ہوتی سروت کی وجہ سے ٹھہر گیا عالم میں مانتی ہوں ساری میری غلطی ہے میں نے تو اسے بھی بدنام کیا اور تمہیں بھی وہ روتے روتے اس کے سامنے آئیں پلیز مجھے اپنی خلطی کا کفارہ ادا کرنے تو پلیز اس کے سامنے ہاتھ جوڑے what do you mean کفارہ میں یہاں آپ کی سننے یا ماننے نہیں آتا یہ آپ اچھے طریقے سے چانتی ہے آپ تو اس وقت ہی میرے دل سے اتر گئی تھی جب آپ نے ملہیہ کا دھتکارنے کے لئے میرے کردار پر داکھ مڑایا تھا آپ کو اتنا سا بھی افسوس نہیں ہوا کبھی احساس نہیں ہوا guilty feel نہیں ہوا یونو مائے تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی غلطی ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہیں میں معافی مانگتی ہوں نا پلیز پلیز میں قیامت کے دن اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی میں تمہاری اور ملیہہ دونوں کی گناہکار ہوں پلیز تم بس نام دے دو ملیہہ کو اپنا وہ ساری زندگی اسی سہارے گزار لیں گی میں خدا کو مو دکھا لوں گی پلیز وہ بول رہی تھی صرف تم ہی کر سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اس کے آٹھ سال کے دکھ کا مدعوہ نہیں کر سکتا ملیہہ اپنی ذات کو اس گھر میں رلتے ہوئے مردہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تم اس سے شادی کر لو تو تم اور میں دونوں خدا کے سامنے سے خروح ہو جائیں گے ان کی بات پہ باہر کھڑی نور پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی حواظ کھوتے اس نے دعوت صاحب کی آواز سنی تھی اس کا عالم انکار کیوں نہیں کر رہا تھا دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی بند ہو گیا یہ کیا کہہ رہی ہو سروت تمہارا دماغ تو درست ہے اس کی شادی ہو چکی ہے لوگ چار چار شادیاں کرتے ہیں یہ دو کر لے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی داؤد اور آپ پلیز ہمارے معاملے کو سلجانے دے مام وہ ان کی زبان سے نکلتا زہر سنتا رہا آپ کو اگر اپنے کرموں کا کفارہ کرنا ہے نا اس کا کوئی اور راستہ دونڈے اور ملیہ حارون میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو نہ کبھی انتظار کس ولی پہ لٹکنے کا مشورہ دیا یہ سب سرہ سر آپ کے اپنے فیصلے تھے اور اب ان کے نتائج پہ آپ لوگ ہی بھکتے مجھے معاف رکھیں سپارٹ انداز پہ کہتے وہ باہر نکلا دروازے کے پاس پڑی نور کو دیکھ کے جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچا تھا نور جھکے اسے باہوں میں اٹھاتے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا گاڑی نکالو ڈرائیور کو چختے وہ رونے والا تھا نور آنکھیں کھولے پلیز اس کا ماتھا چمتے اس کا چہرہ اپنی گردن سے لگایا ڈرائیور گاڑی نکال کے سامنے لائے تو وہ اسے لئے اندر بیٹھا جلدی چلو اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہو اس کا چہرہ مسلسل تھپاتا رہا اس نے کہا تھا وہ پھر مردہ حالت میں ملے گی کپاتے دل کے ساتھ وہ اس کی بند آکھیں اور زرد پڑتا رنگ دیکھ رہا تھا ہسپٹل پہنچ کے اسے آئی سی او میں منتقل کر دیا گیا تھا جنگل کی بیچو بیچ درختوں سے بنی ایک بہت بڑی حویلی تھی جو مٹھی بھر موٹے تنوں کو رسیوں میں پرو کے تین تہوں میں بنائی گئی تھی دیواروں کے ساتھ ساتھ چاروں طرف لائن میں کمرے بنے ہوئے تھے اور بیچ میں قدریں اونچا کر کے مین دب تر تھا جہاں وہ خود بیٹھتا تھا باقی کا کھلا میدان سرسبز گھا سے ڈھکا ہوا تھا اس جگہ ہر طرح کساؤلک موجود تھی یہ اڈہ وہاں سے کئی سال پہلے بنا تھا اس موفیا کا ڈاؤن جسے ڈیمن کہا جاتا تھا اس سے کوئی چیز بجا کے رکھنا یا چھپا کے کرنا ناممکن تھا ہر طرف اس کی نگاہ ایسے ہوتی تھی جیسے بھوکے شیر کی کبیر بات سنو خبیب نے اندر داخل ہوتے اس سے پکارا وہ اسکرین پر نظر مرکوز کی جیل میں ہونے والی کاربائی ملاحظہ فرما رہا تھا اس کا آج کل یہی کام تھا ہاں ایک لمحہ نظر اسکرین سے ہٹائیں یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جب ہم لوگ شوٹرز ہیں تو ہم لوگوں کو علاؤ بھی ہے سب تو بہت سویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں جبکہ جتنے دن لگائیں گے نقصان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا میرے بھائی بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا یہ کام جتنا آسان ہے اندر ہی اندر کہیں مشکل بھی ہے ہمارا دشمن بڑا شاطر ہے اسے معلوم ہے ہم تاپ میں بیٹھے ہیں اور ڈیمن نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان ہو اچھا پھر ہمیں یہاں رہنا ہی پڑے گا چون بیوی کی یاد آ رہی ہے اس کی ریسینٹلی شادی ہوئی تھی نہیں اس کی ماں کی اس کی گردن مرودتے باہر نکل گیا ابیل اچھے بیوی کی ماں کو کون یاد کرتا ہے تم تو بڑا اوے معلومی گالی نہیں نکالنا تیرا بھیجا سلگا دوں گا مکہ لہراتے وہ اس کی بات پہ پیچھے پڑڑا جیسے میں تو بخش دینے والوں میں سے ہوں مولوی بندہ ہوں قتل نہیں کرتا لیکن زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا ہاں تو مولوی بندہ تیری بدولہ تھی ہم جنت میں جائیں گے وہ بڑھ بڑھاتا وہاں سے چلا گیا تو کبیر نے دوبارہ اسکرین کو دیکھنا شروع کیا سر ابھی تک کچھ خاص حرکت نہیں ہوئی بس معمولی لوگ آ جا رہے ہیں پون پر میسیج ٹائپ کر کے دیمن کے نمبر پر سینڈ کیا پھر مٹھیوں پہ چہرہ ٹکاتے دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اس کا جسم تھنڈا پڑھ رہا تھا سخت تپتی دھوپ میں اس کے جمع ہوئے خون کو پگلانے کے قابل نہیں رہی تھی جیسے وہ جو زندگی کو جیتنے گئی تھی موت کو بھی ہار آئی تھی اس لیے لٹے پٹے قدموں سے چلتے اس نے سڑک کنارے کو دیکھا پاؤں آگے سرکانا مشکل ہونے لگا تھا اس کا پورا وجود پتے کی طرح کپ کپ آنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے کامتے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھتے اس نے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی دل کو جیسے کچل دیا میرے مالک اس کی سانس اکھڑنے لگی وہ رک گئی تھی آس پاس دنیا چل رہی تھی لبوں پہ خاموشی صدا بلند ہوتے جیسے آسمانوں سے ٹکرائی میرے اللہ ایک جمع ہوا آسو آنکھ سے فسلا تھا یہ بھی غنیمت تھا کہ نکل آیا ورنہ وہ اس کے اندر ہی جم جاتا یا رحم الرحمین اس نے ایک بار پھڑ پھڑاتے لب واکے پھر رحمت کرتے دوبارہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے کو پکارا یا رحم الرحمین اور پھر جو ایک بار اسے اس نام سے پکارتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور اگر کوئی تین بار بے بسی سے کہہ دے تو پھر اس کی شان کو گوارہ نہیں کرتا کہ اس کا بندہ اس سے مانگنے آیا ہے اور وہ اتا نہ کرے اس کی شان ہے اتا کرنا یا رحم الرحمین مجھے اپنی رضا میں راضی کر لے وہ نیلی پڑ گئی اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی یا جامد تھی دیکھنے والے دیکھ کے چلتے گئے وہ اندھو کی طرح لڑکھڑا کے گرنے والے تھی جب اسے تھام لیا گیا بیٹا تم ٹھیک ہو ایک بزرگ خاتون اسے تھامے تھانے کے سامنے پڑے بینچ تک لائیں دور جنگل میں بیٹھا مولوی بندہ سنبھلا کالی چادر میں لپٹا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا محبت کھونے کا دکھ ہوتا ہوگا لیکن یوں بیابر ہونے کا عذاب کوئی اس سے پوچھتا جیسے کوئی دل کو کاٹ رہا ہو گہرہ سانس لیتی اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کی بزرگ خاتون اس کے لئے پانی لے آئی تھی بیٹا اگر طبیعت خراب تھی تو گھر سے نہ نکلتی اس کے ہاتھ سہلاتے سے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی ملیہ حارون دوسری طرف اس کا چہرہ اسکین کیا جا رہا تھا اس کا سارا بائیو ڈیٹا لمحوں میں سکرین پر شو ہوا ایجوکیشن پھر ایج شناختی کارڈ نمبر سب کچھ دیکھتے اس نے ایک نظر سی سی ٹی وی فوٹیج پر ڈالی وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے خود کو ریلیکس کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں مردہ محبت صاحب دیکھی جا سکتی تھی کبیر نے لب بھینچے بغور اس کی حرکات و سکنات دیکھی اے روئے زمین کی اداس لڑکی خدا کرے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہارے آنسوں کو چھو کر موٹی بنا دی نظریں پھیڑتے اس نے دعا دی وہ آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھی رہی تھی پھر خود کو مضبوط کرتے اور اس کی موت ہو گئی تھی اسے اب سانس لینا تھا تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا سروت بیگم بیٹے کو تو تم نے عذیت دی تھی لیکن اس بچی کو تم نے اپنے مقصد کے لئے استعمال کر کے اس معصوم کی آہیں لی ہیں اللہ ہی تمہیں ہدایت دے وہ انچا انچا بول رہے تھے خولہ ماہ کے پاس کڑی نے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی انہیں لگا تھا میر ملیحہ کو دیکھ کے ضرور پگل جائے گا لیکن وہ تو کھٹھور بن گیا تھا اس نے ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنی ماہ کو ہی کسور وار ٹھہرا دیا مجھے فکر تھی اس لڑکی کی تو اس کے لئے سے اپنے بیٹے کے سامنے لائینا تمہیں کسی کی فکر نہیں ہے تم تین زندگیہ خراب کرنے جا رہی ہو ہوش کے ناخن لو اساس وہو والے ڈرامے دیکھ دیکھ اپنے گھر میں چالے مت چلنا شروع کر دیا کرو وہ تو ناٹک کر کے تالیا بجواتی اصلی زندگی میں پھر تالیا مو پر بجیں گی تمہارے داؤ ساب کو انتہا کا غصہ تھا اس عورت پر ساتھ ساتھ وہ عالم کو بھی کال کر رہے تھے جو اٹھا ہی نہیں رہا تھا پتہ نہیں نور کی کیا حالت ہوگی وہ تو سیرے سے ہی بے قصور ہے اس عمر میں تمہیں بددوائیں لینے کا شوق چڑھا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے اسے سے انگلی اٹھاتے وہ دھاڑے تو سروت بیگم واپس مرتے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی ملیہ جائے جہنم میں یہاں تو میں ہی بے عزت ہو گئی ہوں بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی عالم کی جگہ ان کا کوئی اور بیٹا ہوتا تو دیکھتی کہ کیسے وہ ان کی بات ٹالتا ہے سپیت کمفیٹر اوڑے وہ ہسپٹل بیٹ پہ آنکھیں بند کیے بے ست پڑی تھی چہرے کا رنگ منٹو میں زرت ہو گیا تھا عورت مرد کو چھوڑ تو سکتی ہے لیکن بانٹ نہیں سکتی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے عالم کو کبھی کوئی اس سے جتا کرے گا کوئی تیسرا ان کے بیچ آئے گا اسے بس سروت بیگم سے خطرہ تھا لیکن عالم سروت کی سنتا ہی نہیں تھا تو اتنی ٹنشن نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں معاملہ دوسری عورت کا تھا اور عالم نے بھی تو کچھ نہیں کہا تھا کہ سختی سے بیچے وہ لمحے نکالنے چاہے اس سے نروز بریک ڈاؤن ہوا تھا عالم ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا کربٹ لیتے اسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو معمول پہ دھڑک رہا تھا کچھ لمحے اس کا دل ہی تو بند ہوا تھا اسے عالم سے بات کرنی تھی اس سے پوچھنا تھا وہ کون تھی اس کے بارے میں نور کو کیوں نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ساری سوچے ہاوی ہوتی عالم اندر داخل ہوا تو اس نے آنکھیں موندی عالم نے آگے ہو کہ اس کی کلائے پکڑتے ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ گرم تھی پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہلکا سے دبایا نور اسے اپنے طرف موڑتے وہ ذرا سا ٹک گیا کیسا فیل ہو رہا ہے ماتے سے بال ہٹاتے جھکا چھیک ہوں ہولے سے اسے آنکھیں کھول کے دیکھا بھلا وہ اسے چھوڑ دیتا مجھے گھر جانا ہے میں تھک گئی ہوں اوکے وہ کھڑا ہوا پھر اسے جوتے سیدھے کرتے اسے سہارہ دے کے کھڑا کیا نور کو لگا وہ ابھی اسے کہے گا کہ کچھ دن گھنٹے یا منٹور لیکن عالم کو اگر وہ اس وقت جان دینے کا کہتی تو وہ بھی ہتیلی پر رکھ کے اسے دے دیتا چل لیں گی اس نے ابھی قدم زمین پر نہیں رکھے تھے عالم نے بنا جواب سے نے اسے اوپر اٹھا لیا اس نے بھی اس کے گردن پر بازوں کا حالہ بناتے کندے پر سر ٹکایا کوریڈور میں چلتے بہت لوگوں نے انہیں دیکھا تھا پر عالم کو کوئی پرواہ نہیں تھی بس اس کی نور کو کوئی مشکل نہ ہو اسے کوئی تکلیف نہ ہو وہ بس پرسکون رہے ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں دینی اور عالم اسے مر کے بھی ٹینشن نہ دیتا گاڑی میں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کے جلدی سے دروازہ کھولا وہ لوگ گھر آئے تو نزہت اور مصطفیٰ صاحب پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے کیسی ہے نور کیا ہوا تھا نزہت پیغم جیسے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی چھیک ہوں ممہ وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ سامنے بابا بھی تھے اور وہ عالم کی گود میں تھی خود میں سے مرتے اترنا چاہا لیکن عالم اسے سیدھا لیے اندر چلایا تھا مجھے بہت افسوس عالم کہ آپ نے ایسا کیا عالم کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا وہ تھا بھی لیکن اس کی ماں شاید وہ ان کا سوتیلہ بیٹا ہی تھا اگر اس سے کوئی کہے کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے تو شاید وہ دوبارہ سے اس کے دل میں جگہ بنا لیں لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس کی سگی ماں تھی سگی ماں کبھی کبھی آپ کے بہت قریبی بہت پیارے رشتے جن پر آپ کو امید ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو ٹوٹنے نہیں دے اور پھر وہ خود ہی آپ کو عذیت کی وجہ بن جاتے ہیں اور عالم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ایک اس پسند آئی ہوگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ایک اس کیسے لگے انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ